دوستو گپال کرشن گوخلے جی 1910 اسوی میں لگ بھگ آج سے 115 سال پہلے بھارت کی سکھا کے بھویسے کے لیے وہ چیزیں سوچ رہے تھے اور ان چیزوں کے لیے سنگرز کر رہے تھے شاید اسی کا نتیزہ اور اسی کی دین ہے کہ آج بھارت کے ہر گھر میں انسان اپنے بچے کو پڑھاتا ہے اور ایک سکھا کا محتوى سمجھتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے گپال کرشن گوخلے بل یعنی جو انہوں نے 1910 اسوی میں پرستود کیا تھا اس لئے نہیں کہ یہ آپ کے بیئر سیکنڈر کی اقزام میں پوچھتا ہے اس لئے کہ آئیے ہم جانتے ہیں کہ کن سنگھرسوں کے بعد ہندوستان کے ہر گھر تک یہ سکھا پہنچ پایا ہے دوستو یہ بات ہے 1910 اسوی کی گپال کرشن گوخلے جی نے اس سمیہ کے انگریجی سرکار کے سنسد میں ایک ویدھے ایک پیس کیا کہ بھارت کے ہر ایک بچے کو سکھا پرابت ہونی چاہیے جس کے لئے انگریجی سرکار کو بھارت میں ہر ایک راج میں جہاں پہ بچے پڑھائی کرتے ہیں جہاں پہ بچے 33% بچے پڑھائی کرتے ہیں وہاں پہ پرابتنیک سکھا انیوارے کر دینی چاہیے اور نسلگ کر دینی چاہیے یہ پرستھاؤ رکھی گپال کرشن گوخلے جی نے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ بھارت اس سمیہ کی بھارت سرکار یعنی کی انگریجی سرکار ایک الگ سکھا بھیواغ کی نیوکتی کرے ایک سچیو کی نیوکتی کرے اور ہر سال سرکار اپنی جب بجٹ پیس کرتی ہے تو یہ بتائے کہ بھارتی سکھا میں کتنی پرگتی ہوئی اور بھارتی سکھا کے لئے کتن دھن خرچ کیا گیا تو اس پرکار کے پرستاؤ دیا بادکشن گوخلے جی نے بھارتی سکھا کے لئے لیکن دربھا کے واس یا پرستاؤ رد کر دیا گیا واپس لے لیا گیا یا پرستاؤ پاریت نہیں ہوا سانسد ہے کیوں کیونکہ انگریج کبھی نہیں چاہیں گے کہ بھارت میں سکھا کا پرسار ہو دوستو جانیں گے کیا کارر تھا کہ انگریجیوں نے اس بل کو نرست کر دیا رد کر دیا اور کچھ اوٹو سے یا بل پاریت نہیں ہو پایا لیکن اس سے پہلے آئے جانتے ہیں کہ گوپال کرشن کوخلے جی نے جو بل پرستاؤ کیا تھا اس کی پرمک سفارشے کیا تھے کیونکہ اکثر اگزامز میں یہ بھی پوچھتا ہے کہ گوپال کرشن جی کے پرمک سفارشے کیا تھے یا ان کے گوپال کرشن کوخلے بل کی پرمک سفارشے کیا تھے یا ان کی مانگ کیا تھے یا ان کا پرستاؤ کس پر کیندری تھا دوستو جی سب سے پہلے گوپال کرشن کوخلے جی نے کہا تھا کہ بھارت میں سکھا انیوارے اور نسولک کر دی جائے نسولک سکھا میں جو ویائے ہوگا یعنی کہ جو خرچ آئے گا اس کا خرچ جو آسطانی سنسطھائیں آسطانی سنسطھائیں مطلب اس سمیں جو گرکول آسرب مدرسہ یا جو بھی سنسطھائیں تیس اچھیک سنسطھائیں اس کا ایک پرتیشت بھاگ یعنی کہ ون اسٹو ٹو ایک سمبندے دو کی روشیوں میں ویائے ایک حصہ آسطانی سنسطھائیں اٹھائیں گی اور دوسرا حصہ سرکار کو دینا پڑے گا تاکہ بھارت میں پراتمک سکچا اور سکچا ہر گھر تک پہنچے اس میں انہوں نے ایک اور پرستاؤ رکھا کہ اگر کوئی ماں باپ کسی بچے کو 6 سے 14 سال کے بچے کو اگر سکچا نہیں دیتے ہیں پراتمک سکچا تو سرکار کو یہ ادھیکار رہے گا کہ ان پیرنٹ کو ڈنڈیت کیا جائے اور گوکلی جی کا یہ بھی پرستاؤ ہوتا کہ ایک سکچا سکچا بیواغ کی نیوکتی کی جائے ایک سچیو کی نیوکتی کی جائے اور ہر سال سرکار اپنا بجٹ پیس کرے تو اس پرکار سے گوکلی جی نے اپنا پرستاؤ رکھا لیکن سرکار نے اس کی کچھ سرکتے تو مانی جیسے 1913 عیسوی میں انگریجی سرکار نے یہ چیزیں انیوارے کر دی جیسے کی ایک نئی سکچا بیواغ کی نیوکتی ہو گئی ایک نئی سکچی سکچا سچیو کی نیوکتی ہو گئی اور ہر سال اپنے بجٹ میں سکچا کو لے کے آمدنی اور سکچا کے بارے میں چرچہ ہونے لگی یہ چیزیں تو ہوئی لیکن انیوارے سکچا یہ نہیں کیا گیا اور اس کے بارے میں سرکار نے یہ ترک دیا کہ یہ انیوارے سکچا ابھی سب کے لیے لاغو نہیں کیا جل سکتا اس سے سرکار کی اوپر بھار پڑے گا اور انیوارے سکچا کے لیے انگریجوں نے ایک گڑنا بھی کرایا تھا ایک سروے کرایا تھا اس میں ہمارے ساتھ سمجھتا ہے یہ جو چھتری راجہ تھے اور جو جمیندار تھے وہ انیوارے سکچا کے پکش میں نہیں تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ انیوارے سکچا بہت ضروری چیزیں نہیں ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی ماں باپ یا کوئی بچہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے اور ماں باپ نہیں پڑھانا چاہتے تو انہیں دنڈید دینا اس طرح سے مائنڈ واش کیا گیا برین واش کیا گیا اور اس سمجھ کے جو چھوٹے موٹے پرانتی راجہ تھے یا جمیندار تھے وہ اس بل کے ویروض میں تھے تو انگریجوں کو ایک بہانہ مل گیا کہ ٹھیک ہے آپ کے خود کے چھتری راجہ اس کے لیے سہمت نہیں ہے تو ہم اس بل کو کیسے پارت کر سکتے تو ان سارے بیوادوں کے بعد یہ بل نرست کر دیا گیا دوستو اس بل میں گوھر کرنے والی بات ہے کہ یہ بات کی جاری ہے انیس سو دس سے انیس سو تیرہ یہ ساری چیزیں انیس سو دس سے لے کے انیس سو تیرہ اسوی کی بیچ میں چلی تھی اور انیس سو تیرہ آپ کو پتا ہے کہ آجادی بھارت میں انیس سو سہتالیس یعنی کی بلکل کم سمیں بچا تھا لگ بھگ پیتیس سال یا پیسہتیس سال کا وقت بچا تھا تو انیس سو تیرہ اسوی میں جب یہ بل رد ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہوتی یہ اچھا کے لیے ہوتا ہے تو جب یہ رد ہوا تو اس میں ہندوستانیوں کو لگا کہ یہ ہماری سکھا پہ انگریجوں کے دورہ پراہار کیا جا رہا ہے ہمارے سکھا ادھکار پرابت کرنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے اور اس بل کے لیرست ہونے کے بعد ہندوستانیوں میں ایک الگ سی دیس پریم کی جوالہ امڑی اور انہوں نے اپنی سکھا کے جرورت کو سمجھا اور اور پڑھنے میں مل نگایا اور اس کے بعد سے انگریجوں کی پوری طرح سے خلافت اور ان کی خلافت بغاوت کی جنگ سوری ہو گئی اور یہ بیرود ودرو کی بھانہ سوری ہو گئی دوستان اس میں پرشن کیسے پوچھے جاتے ہیں اس میں پرشن آپ سے ایسے پوچھے جاتے ہیں کہ گوکھلے بیل کی بیچ میں اس چیزیں چلیتی تو آپ سے یہ بھی پوچھتا کہ گوکھلے بیل انیسو دس یا گوکھلے بیل انیسو تیرہ گر کے بھی آپ سے سوال پوچھتا اس کی بیویشنہ کیجئے مکہ بعد مکہ پرشن ایسے بھی پوچھے جاتے ہیں کہ گوکھلے بیل یہ پرمک سیفارش ہے کیا تھی گوکھلے بیل کے خلاف سرکار کا کیا ترک تھا یقین وجہوں سے گوکھلے بیل کو بھیج دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے دوستو اس ویڈیو کو ہم یہی ختم کریں گے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں کچھ ایسی بھارت کی بھارت سکچہ کی اتھیاس کے بارے میں جانیں گے جس سے پرمک پرشن آپ سے بیٹ سیکنڈر کے تھرڈ پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو جیسے گوکھلے بیل یہ ہو گیا عبراشتی سکچہ نیتیاں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور ویسو بیدارے پرشت کی اسٹھاپنا ان سارے چیزوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں ہم پڑھیں گے تو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی دوستو موکھے باتیں کیا ہیں کہ آپ کو اس کو اپنی سمجھنا ہے اور سمجھ کے اپنی بھاس ہم لکھنا ہے فیلال اس ویڈیو کو یہیں ختم کریں گے میں امید کرتا ہوں کیونکہ یہ چیز سمجھ میں آئی ہو اگر ہاں تو فلس کمنٹ اپنی رائے دے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب اور بہت شکریہ دوستو جائے جائے بھارت